یہاں پہ پرسند سنکھیا چھے دیا گیا ہے منوسے کے ہردے کی سرچنا کا سچتر ورڈن کریں تو اس سوال میں ہمیں ہردے کی سرچنا یعنی ہردے کیسے بنا ہے کن کن انگوں سے مل کے بنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ وہ ہمیں بتانا ہے چتر کے ساتھ تو یہ کافی آسان پرسند ہے لیکن تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو آپ کو کافی دھیان سے سمجھنا ہے دوسرے لئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ہردے کے بارے میں ہم لوگ تھوڑے سے سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انسر لکھنا پرارم کریں گے تو مانو ہردے سب سے بیست انگ ہوتا ہے مانو سریر کا یہ ایک منٹ میں لگ باگ بہتر بار دھڑکتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے پورے سریر میں یعنی بلڈ کو پمپنگ کرنا جس کے وجہ سے رکت پورے سریر میں رکت پریسنچڑن تنطر کا کاری کرتا ہے یعنی اسی کے وجہ سے یہ رکت پر دباؤ ڈالتا ہے تاکہ رکت پورے سریر میں دوڑ سکے تو یہی اوڑا ہے ہردے کا کام سب سے بیست انگ مانا جاتا ہے اگر ہردے کام کرنا بند کر دے تو اسی سمیں بیقتی کی مرتی ہو جائے گی آئیے اس کے بارے میں تھوڑے سے رچنا کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں تو ہردے کے چار ویسم ہوتے ہیں یعنی چار چیمبر ہوتے ہیں تو یہاں آپ کو دھیان تینا ہے تو پہلا ہوتا ہے دایاں علید اور اس کے بعد بایاں علید یہ اوپر والے ہیں دایاں علید یہ والا اور یہ ٹھیک بایاں علید اور ٹھیک میچے والے کو کہا جاتا ہے دایاں نیلے اور یہ والا بایاں نیلے تو اس پرکار چار چیمبر ہو جاتے ہیں مانوہ ہردے کے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو یعنی دایاں علید اور بایاں علید دایاں نیلے اور بایاں نیلے ان دونوں کو کون الگ کرتا ہے تو یہ رچنا کا حالاتی ہے سپٹم اسے سپٹم کہا جاتا ہے یا آپ اسے انترہ علید بھیتی بھی کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بات آپ کو دھیان دینی ہے کہ یہ جو علید ہوتے ہیں دایاں علید اور بایاں علید ان کی دیواریں تھوڑی سی پتلی ہوتی ہیں یہاں دیکھنا ہے آپ کو ان کی دیواریں تھوڑی سی پتلی ہوتی ہیں جبکہ نیلے کی دیواریں دایاں نیلے اور بایاں نیلے ان کی دیواریں تھوڑے سے موٹے ہوتی ہیں اس کی تلدہ میں ٹھیک ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی تو آئیے اس کے بعد ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ سیرہ اور دھمنی کیا ہوتی ہے تو دھمنی جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ہردے سے ہردے سے سودھ رکت یعنی اوکسیجنی ترکت ہیں سودھ رکت اسے کہا جاتا ہے جس میں اوکسیجن ہو اسے کہا جاتا ہے سودھ رکت تو سودھ رکت کو یعنی ہردے سے سودھ رکت کو پورے بوڑی میں کس کے دوارہ پہنچایا جاتا ہے تو وہ دھمنیوں کے دوارہ پہنچایا جاتا ہے اور سیرہ کا کیا کام ہے تو سیرہ کا کام ہے بیبین انگو سے اسودھ رکت کو ہردے میں لانا وہ سیرہ کا کام ہوتا ہے اور یہاں پہ دھیان دینا ہے یہ دایا علیت کے ٹھیک اوپر یہ ہوتا ہے اگر مہا سیرہ ٹھیک ہے یہ کافی بڑی سیرہ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اگر مہا سیرہ اسے کہا جاتا ہے یہ بڑی ہوتی ہے اور ٹھیک یہاں اسی کے نیچے یعنی دایا علیت کے نیچے ایک ہوتا ہے پاس سے مہا سیرہ ٹھیک اوپر کی اور اگر مہا سیرہ اور نیچے کی اور پاس سے مہا سیرا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ دائیں علیت سے جو بلڈ آتا ہے اس پر کاری سرکولیشن جو ڈیریکشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے تیر کا نیسان یہاں سے بلڈ آتا ہے اور یہاں پہ اس دائیں نلے میں آ جاتا ہے بلڈ اور یہ جو کپاٹ دیکھ رہے سے کہا جاتا ہے تیردلی کپاٹ یہ فاتک جیسا ہوتا ہے تو بلڈ جیسے ہی آ جاتا ہے یہ بلوک ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو بلڈ آیا ہے وہ پیچھے بیک کی طرف یعنی پیچھے نہیں جا پاتا تو کس کے دور پلوک ہوتا ہے یہ تیردلی کپاٹ یعنی دروازے کی طرف ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہی جیسے میں بھی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ تو یہ سارے آنے کے بعد تیردلی کپاٹ اس کو بلوک کر دیتی ہے اور یہ نکل جاتی ہے کہاں سے تو اس برکار یہاں سے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ مہاں دھنیاں ہوتی ہیں اور یہاں سے دیکھئے تو پھر ففصی رائے سے بلڈ آتا ہے یہاں سے اور بلڈ یہاں پہ آنے کے بعد یعنی دائیاں نیلے میں بلڈ آیا اور یہاں پہ پھر بھی یہ بلوک کر دیتا ہے ارد چندرکار والو یعنی کپاٹ اس کو بلوک کر دیتا ہے یہ پورا اور یہ بلڈ یہاں سے نکل جاتا ہے تو اسی برکار ہلدے کاش کرتا ہے ٹھیک ہے جو رکت کو پمپنگ کرتا ہے ہردے کی اہنترک سرچنا کے بارے یہ مچ نمبر کہاتا ہے لانگ کوشنز تو اس پرکار آپ کو لکھنا پرارم کرنا ہے ہردے ایک اتیند کومل مانسل رچنا ہے جو وکچ کوہا کے مد میں پسلیوں کے نیچے تدہ دونوں فیفڑوں کے بیچ میں استیت ہوتا ہے ہردے ایک کینری پمپنگ ہے جو رکت پر دباؤ بنا کر اس کا پریسنچرن یعنی پورے بوڑی میں سنچار پورے سرین میں کراتا ہے کون ہردے یہ ہردے کے بارے میں تھوڑے سے ہو گئی اب اس کے بعد ہم لوگ اس کی رچنا لکھیں گے ہردے رچنا یہاں سے ہردے کا کار تیکونا ہوتا ہے اس کا چوڑا بھاگ آگے کی اور اور سنکرا بھاگ پیچھے کی اور ہوتا ہے تتہ یہ بائیں طرف چھکا ہوتا ہے ہردے پریٹونیم کی ایک چھوڑ دوہری چھلی کے اندر بند ہوتا ہے منوس سے تتہا ممیلیا ورگ کے تو یہ جیو کی پرجاتیاں ہیں اسے کہا جاتا ہے منوس سے تتہاں ممیلیا ورگ کے انہیں جنتوں میں ہردے میں چار ویسم ہوتے ہیں جو اس پرکار اس کا نام ہے دائیں اور بائیں علید جو ہم نے دیکھا ہے تتہاں دائیں اور بائیں نلے یہ کہلاتے ہیں اب اس کے بعد دائیں اور بائیں علید ہردے کے چوڑے آگر بھاگ میں ہوتے ہیں تتہاں دونوں ایک سیپٹم کے دوارہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا کچھ دیر پہلے دونوں ایک دوسرے سے سیپٹم یعنی انترہ علید بھتی بھی کہا جاتا ہے الگ ہوتے ہیں دائیں اور بائیں نلے ہردے کے سنکرے پاس سے بھاگ میں استطعت ہوتے ہیں تتہاں یہ ایک دوسرے سے انترہ نلے بھتی کے دوارہ الگ ہوتے ہیں یہاں پہ دھیان دینا ہے چاہے دائیں علید بائیں علید ہو چاہے دائیں نلے اور بائیں نلے ہو یہ دونوں ہی انترہ نلے بھتی یعنی سیپٹم سے یہاں پہ دیکھئے ان دونوں کا یہ ہو گیا الگ اور ان دونوں کا یہ ہو گیا الگ یہ ایک ہی چیز ہے انترہ نلے بھتی یا سیپٹم ہی ہے یہ دونوں کو الگ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں دونوں جو علید کی دیواریں پتلی ہوتی ہے تدھا نلے کی دیواریں کافی موٹی ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ اس کے بعد دائیں علید دائیں نلے میں ایک چھدر جسے دائیں علید نلے چھدر کہتے ہیں کہ دوارہ کھلتا ہے اس چھدر پر ایک تردلی کپاٹ پائے جاتا ہے جو رکت کو دائیں علید سے دائیں نلے میں لے جانے دیتا ہے پرندو سے واپس نہیں آنے دیتا تو یہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں یہ چھدر یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہ چھدر ہو گیا اور اس چھدر کے جو کھڑکی ہوتی ہے کپاٹ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تردلی کپاٹ بلڈ تو آتا ہے لیکن پرنا واپس جانے نہیں دیتا اور یہاں سے گجا جاتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ چھدر ہے اور یہاں پہ چھدر ہے یہ والا تو اس کے بعد اور یہاں پہ دائیں نلے کے اگلے بھاگ کی بھائیں اور ایک بڑی ففوس چاپ نکلتی ہے رکت دائیں نلے سے ففوس چاپ میں جاتا تو ہے برندو واپس نہیں آسکتا ٹھیک اسی جیسا ہے اب اس کے بعد ففوس چاپ آگے کی اور دائیں اور بائیں ففوس دھمنیوں میں بڑھ جاتی ہے جو رکت پو ففروں میں لے جاتے ہیں بائیں نلے کے اگلے بھاگ کے دائیں کونوں میں مہا دھمنی نکلتی ہے سریر کے سبھی بھاگوں میں جانے والی دھمنیاں مہا دھمنی کے چاپ سے ہی نکلتی ہے دائیں علید میں دو اگرمہ سیرائیں تطھا ایک پاس مہا سیرائیں کھلتی ہیں جو سریر کے سبھی بھاگوں سے اسود ہے یعنی کاربن ڈائیک سائیڈ یک دھرکت دائیں علید میں لاتی ہیں تبائیں علید میں ففوس سیرائیں کھلتی ہیں جو ففروں سے سودھ رکت بائیں علید میں لے جاتی ہیں تو اس پرکار ہردے کی سرچنا جو ہے وہ پورن ہو جاتی ہے تو یہی تھی مانو ہردے کا سرچنا کا سچی ترورنن